سری ری تیز پانڈے جی بہت بہت دھنیواز آدھنی ارشتہتہ مہدے آپ نے مانی راشفتی مہدے کے بھاشم پہ مجھے دھنیواز گیاپت کرنے کے لیے اور بہجن سماج پارٹی اور بہن کماری مائوتی جی کے وچاروں کو رکھنے کے لیے سمیہ دیا میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں سرکار کا پکش رکھتے ہوئے آدھنی مہا مہیم نے یہ کہا کہ دیش کی جنتہ نے سرکار کو یہ جنادیش بھارت ایک نئے بھارت کے نرمان کے لیے دیا ہے ایک ایسا نیا بھارت جس میں ہماری پراتت سنسکرٹی کا گورف ہو مانی بھارت یہاں مجھے یہ سنکر رگویت کا ایک سوتر سمرنڈ ہوتا ہے بہجن ہتائے بہجن سکھائے اسی سرود کا انسرن کرتے ہوئے مہاتمہ گوتم بودھ نے جن مانس کے کلیان کے لیے اپنا ادیش دیا تھا اور اسی ویچار کو اور اسی ویچار کو کورٹل نے اپنے ارثشاست میں ایک کشل نیتا کے روپ میں بتایا تھا آج اسی ویدک صدحان پر دن دہاڑے گولی مارے جانے کے نارے لگائے جاتے ہیں جہاں ویبھاجن کاری سی اے 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 این آر سی اور این پی آر کی دوشک دوشک ویچاردھارہ کے وپرید دیج بھر میں آکروش اٹھا ہوا ہے اسی آکروش کو دبانے کے لیے سرکار پولیس کا گھٹیا استعمال کرنے کا کام کر رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ادارن سروپ میں آپ لکھناؤں آپ اترپدیش اور ڈلی میں لے لیجئے جہاں پہ پولیس نے مہلاؤں کو چھاتر چھاتراؤں کو اور یہاں تک کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیٹ کے الگ کر دیا ہے ان کے اوپر فرجی مقدمے لگائے گئے ہیں اور یہاں تک کی دندھارے گولیاں مار دی گئی ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وچاردھارہ بابا صاحب امبیٹ کر یہ وچاردھارہ مانیے پٹیل جی کی اور یہ وچاردھارہ مانیے گاندھی جی کی نہیں ہے یہ وچاردھارہ پاکستان کے راشت پتا محمد علی جنہ کی ہے جنہوں نے کہا تھا اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بس ایک سپنا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کی ایک سامان راشتیتہ بن سکتی ہے مانیور میں آپ کے مادیم سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے کیا آج یہ سرکار CAA اور NRC کو لاغو کر کے جنہ کے سپنوں کو سرکار کرنا چاہتی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئی ہماری سنسکرتی کہاں گیا واسودیو کتمرکم کے وچار کیا ہم اس سے دور تو نہیں اٹ رہے ہیں مہا مہیم نے سرکار کا پرکش رکھتے ہوئے یہ بھی کہا تھا مہا مہا مہیم نے سرکار کا پرکش رکھتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ایسے نائے بھارت کی استعافت نہ ہو جس میں گریب دلت مہلاوں یوواوں آدیواسیوں عد سنکھے کو کوئی پریاب سفدھائیں ملے اور آگے بڑھنے کے سمان افسر ملے میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے جب بے روزگاری اپنے پیتہ سال کے سب سے اچھے چرم سیمہ پر پہنچ رکھی ہے جب عام لوگوں کی خریدنے کی شمتہ میں بھاری گراوٹ آئی ہے جب ہمارے اچھے شخصہ کے سنسطان پروفیزروں کی کمی سے گرسط ہیں اور ان کے جتنی بھی مول بھو سمسیہ ہیں ان اچھے شخصہ کے سنسطانوں میں وہ گھٹیا قسم کی ہیں جب اس کو ہم صدان نہیں سکتے تو ہم کن سمان افسروں کی بات کر رہے ہیں مانور ارٹشاست اور اس کے ساتھ ساتھ سماج ناغرک شاہز کا ایک سمان مول منتر ہے کہ جب ہی بھی کسی کسی بھی دیش میں آرثک مندی آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا پرباؤ اس دیش کے سب سے کمزور طبقے پر پڑتا ہے کونسا ہے وہ کمزور طبقہ جس کو آپ یہ سنہرا سپنا دکھانے کا کام کرتے ہیں وہ طبقہ ہے گریب اب سنکھیک دلت مہلائے ان سے آپ جھوٹ بول کر کے ان کی آنکھوں میں دھول جوکنے کا کام نہیں کر سکتے می riot میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مخیاں بہن کماری مائوتی جی نے یہ سپش کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کہ سرکار نے مخیاں بہن کماری مائوتی جی نے یہ سپش کیا ہے کہ سرکار نے جو نوکریہ ہوتی ہیں جن کی سرکاری نوکریہ جن کے اندر آرکشل ملتا ہے آج ان کو سنبیدھا پر لاغو کر کے ساری نوکریہ سنبیدھا پر دے کر کے آپ نے انہی دلت انہی پچھڑے انہی آدھیوازیوں کا حق چھیننے کا کام کیا ہے کیونکہ اس میں جب ان کو آرکشل ملتا تھا تو اپنے حق کے حساب سے سماج میں اور آرکھر ویوستہ میں برابر کی حصہ داری نبالے کا کام کرتے تھے آج آپ ان سے یہ حق چھین کر کے ان کے آدھکاروں کا گلہ گھوٹ رہے ہیں بابا صاحب کے وچاروں کا آپ گلہ گھوٹ رہے ہیں مانور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی آدھنی مہامہیم نے سرکار کا پکش رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایک ایسے نئے بھارت کی سہپنا ہوگی جو چوتھی اور دیوگی کرانتی کی اگرم بھومیتہ نبھائے گی اور وشو منچ پر نئی اچھائیوں پر پہنچنے کا کام کرے گی میں آپ کے مہدے سے ماننے میں سرکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کٹو ستھ ہے کہ بھارت اس دور میں پیچھے ہو چکا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم پچھلے چھے ورشوں میں ہم نے ایسی کوئی بھی نیتی نہیں بنائی جس سے ہم چائنا، امریکہ، ای ایو سے پرتیس پردہ کر سکے چوتھی اور دیوگی کرانتی میں کیا ہے یہ چوتھی اور دیوگی کرانتی اس کے بارے میں سرکار بولتی ہے لیکن کیا ہمارا سماج اس کو سمجھتا ہے یعنی کی چوتھی اور دیوگی کرانتی کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کرپٹو کرنسی، 3D پرنٹنگ بائیو ٹیکنالوجی، کونٹم کمپیوٹنگ اس کے بارے میں سنہرے سپنے تو ہم دکھا رہے ہیں مانے ور لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہندوستان کا کوئی بھی انجینئرنگ کا پی ایش ڈی سٹوڈنٹ امریکہ اور چائنہ کے پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ کے سامنے کمپیٹیشن کر سکتا ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کیا سرکار یہ بتا سکتی ہے کی سٹینفرڈ، ایم آئی ٹی، سنگوہ اور پیکنگ یونیورسٹی کے پی ایش ڈی ریس ڈی سٹوڈنٹ گرانٹ کے سامنے کیا بھارت کا ریس ڈی سٹوڈنٹ گرانٹ کھڑا بھی ہونے کا کام کر سکتا ہے ہرگز نہیں ہماری ریس ڈی سٹوڈنٹ کی گرانٹ کسی لائک نہیں ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے بھی آپ بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں چوتھی عوضیوگک کرانتی کے بارے میں لیکن میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ سچ اگار کرنا چاہتا ہوں کہ جب بنیاد ایک عوضیوگک چھتروں کو ہی نہیں بچا پا رہے ہیں تو انڈسٹری 4.0 ایک ڈائیورجن ہے آپ صرف جنتا کو پھر سے مونگیری لال کے حسین سپنے دکھا کر کے جنجنا بجا کر کے ان کا دماغ اصلی مددوں سے ہٹانے کا کام کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کو مانے ور اور اس دیش کو بہن کماری مائتری جی کے بچاروں کے حساب سے CAA اور NRC جیسے بیبھاجن کاری اور گیس سمبیدھانے کانون ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے مانے ور میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کو ایک ساخاراتمک شانتی پور اور پرگتشیل نیتر چاہیے یاد رکھئے کہ جنتا نے آپ کو یہ جنا دیش انٹالرنٹ انڈیا کا خطاب جیتنے کے لئے نہیں دیا ہے سرکار جنتا نے آپ کو یہ آدیش اچھے دن لانے کے لئے دیا تھا آپ اس پہ کام کرنے کا کام کریے میں اپنی بات سمات کرنے سے پہلے کچھ پنگتیوں کو یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ مجھے آگیا دیں گے باٹ دیا اس دھٹی کو چاند ستاروں کا کیا ہوگا ندیوں کے کچھ نام رکھے ہیں بیتی داراؤں کا کیا ہوگا شف کی گنگا بھی پانی ہے آبے زمزم بھی پانی ہے ملا بھی پیئے پنڈت بھی پیئے اب پانی کا مذہب کیا ہوگا ان فرقہ پرستوں سے پوچھو ان فرقہ پرستوں سے پوچھو کیا سورہ جلد بناوگے ایک ہوا میں ساس ہے سب کی کیا ہوا بھی نہیں چلاوگے نسلوں کا کرے جو بٹوارا نسلوں کا کرے جو بٹوارا رہبر وہ قوم کا ڈھونگی ہے کیا خدا نے مندر ٹوڑا تھا یا رام نے مسجد ٹوڑی ہے بہت بہت دھنیوا بہت دیگی ہے بہت دیگی ہے